ممبئی کے انسی بی کے دفتر ممبئی کے انسی بی کے دفتر کی ہے جہاں کمروں سے دھوا نکل رہا ہے آگ لگ گئی ہے انسی بی کے دفتر میں اب اس میں سب سے بڑی دکت یہ ہو سکتی ہے کہ کیا جو تمام ساکش اور اس کے ساتھ ساتھ پیپر ورک انسی بی کے دفتر میں ہیں اس کا بھی نقصان ہوا ہوگا کیسے یہ آگ لگی ان تمام چیزوں پر ابھی اور ہم آپ کو یہ جانکاری دیں دیں کہ دراصل یہ جو آگ لگی ہے یہ ایکسچینج بلڈنگ ہے اس میں دوسرے منزل پر آگ لگی ہے لیکن تیسرے منزل پر جہاں تیسری منزل پر انسی بی کا دفتر ہے تو انسی بی کا دفتر سرکشت ہے یہ بات ابھی سامنے آ رہی ہے انسی بی کا دفتر سرکشت ہے لیکن ممبئی کے ایکسچینج بلڈنگ میں آگ لگی ہے دوسرے محلے پر اور وہاں پر ابھی دمکبلے بھاگ اپنے پورے سنتر کے ساتھ وہاں پہنچ چکا ہے آپ کو بجھانی کے کوششیں چل رہی ہیں اسی عمارت میں انسی بی کا دفتر بھی ہے جو کی تیسری منزل پر ہے اور ابھی تک جو جانکاری آ رہی ہے انسی بی کا دفتر پوری طریقے سے سرکشت ہے اور یہ تصویریں ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راجیو سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حمد صاحب عزتہ راجیو یہ بتائیے تازہ استیتی کیا ہے انسی بی کا دفتر پوری طریقے سے سرکشت ہے بلکل دیکھئے کہ یہ پرابنک جانکاری ہے اس کے مطابق انسی بی کا رہا لکھا نہیں پہنچا ہی آگزینے کی گھٹنا میں لگ بھٹ گیا اندرہ سے بیس نیٹ پہنے کی گھٹنا ہے جب یہ آچانکہ جو انسی بی کی بیشنگ ویڈنگ کار دنگل کی تین کو سوچیت کیا گیا جو ہاں پر موجود پولیس اتکاری تھے انہوں نے پولیس کو انفرومیشن دیا اس کے بعد دنگل کی تین کو بھلا گیا لیکن انسی بی کی کارلے کو نقصان نہیں پہنچا ہے انسی بی کا جو دکٹرمج تھا جو دکٹرمج تھا جو دکٹرمج سے جڑا گیا تھا کہ یہ انسی بی کا اندر پڑی ہوئی تھی ان فائلوں کو بھی سمیٹنے کا کام شروع ہو گیا تھا لیکن جو پراکمک جانکاری اس کے مطابق ابھی ترکیس آج جنہی میں انسی بی کے دکٹر کو نقصان نہیں پہنچا لیکن کچھ فائلوں کو ضرور سمیٹ پر نکال لیا گیا یہ بتائی کہ جو آگ لگی ہے اس سیکنڈ فلور پر جو اس بیلڈنگ میں ہے وہاں پر کون سا دفتر ہے اور آگ کی ستی کیا ہے بہت بھیانک آگ ہے کیا دیکھیں جو دوسرا بہت بڑی آگ نہیں کی جاتی تھی کیونکہ جیسے ہی دھوہ کا گوبار بہا رہا ہے فتکات جو لوگ اندر سے وہ بہا رہے ہیں کیونکہ فائر فائٹنگ کی انسپمنٹس بھی اندار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے آپ کو بجانے کی کوشش کی جاری دمکل لیا کو بھی سوچید کیا گیا لیکن کیونکہ آگ ہے اندر تمام ایسے کارکزی دکٹرنٹس پڑے رہتے ہیں جسے آگ بڑھتنی کی بھی آشنکہ بنی رہتی ہیں کیونکہ جو ایک چینج بلڈنگ ہے ایک پرانی عمارت ہے ایسے میں یہاں پر تمام سرکاری دفتر یہ جو دوسری منجل کا دفتر ہے وہ سائلٹ کاریل ہے نمک کاریل ہے اور تیسری منجل پر جو ہے وہ نارکوٹک شردوڑ بیورو کا دفتر ہے ممبری کا جو جونل ایٹپرٹر ہے وہ ایٹپرٹر ہے حالکہ ابھی تک وہاں تک آکھین اٹھتے نہیں پہنچی وہاں تک صرف دھوئے کا گبارک پوری عمارت میں دکھائی دے رہا ہے جو جانکاری اس کے مطابق کے آگ پر نیانترہ بھی کافیت تک پالیا گیا ہے تلال فارغتر میں سے چکتیا گیا ہے تو یعنی کے عمر پر درشکوک اس بات کو لے کر آشوست کر دیں کہ ایک چینج بلڈنگ جہاں پر ابھی آگ لگی ہوئی ہے دوسری منزل پر تیسری منزل پر انسی بی کا دفتر ہے اور انسی بی کے دفتر میں ابھی کسی طرح کی کوئی نقصان کی بات سامنے نکل کر نہیں آ رہی ہے کچھ ایک فائلیں ہیں جن کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے لیکن ابھی تک انسی بی کے دفتر پر کسی طرح کی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے آگ پر بھی کابو لگ بھگ پالیا گیا ہے اور یہ سرکاری عمارت ہے ایک چینج بلڈنگ جہاں پر یہ سارے دفتر موجود ہیں ابھی دمکل کے کرمچاری وہاں پر جو کام کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ جلدی نینتر پاپ آئیں گے آگ پر اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں سے کسی کے تبیت خلاب ہونی کی بات تو نہیں نکل کر آ رہی ہے ابھی تک راجش نہیں دیکھئے جو جانکاری اس کے مطابق جیسے ہی دھوے کا گوبار نکلتا دکھائی دیا سبتال تمام کرنچاری نیچے آگے جو زیادہ پاس تھے لیکن سٹی فائر ایکٹوپنٹ سمدر ہی تھے اب ایسے میں کچھ کہنٹاریوں نے آپ کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی کافی حق تک وہ نینترن میں بھی تلیا گیا ہے لیکن آپ کی سوجہ سے لگی یہ بھی نہیں پتا چل پائی کیونکہ ایک ایسی عمارت ایک ایسا کاریل ہے جو اس وقت کہیں نہ کہیں ایک ایسے باملے کی جانت سل رہی ہے جس پر دیش کی نظر ہے ایسے کا ایسی عمارت میں جہاں پر نارکوٹس کنٹرول بیرو کا دفتار یہ بتائی کہ آج انسیبی کے دفتر میں کسی کے سمن کے بات تو نہیں تھی کوئی پشتاش کے لیے تو نہیں آنے والا تھا نہیں دیکھئے کچھ دو پیڈلر جن کو ایڈاست میں لیا گیا تھا وہ یہاں پر ریگلر پوستہ کیلئے لائے جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کو سمن لے کر بلائے گیا ہے جی ایسا لگڑا ہے کہ راجش ابھی اس وقت مارساتھ نہیں ان سے ہم دوبارہ سمپرک ساتھ نہیں کی کوشش کریں گے لیکن ابھی آپ یہ تصویری دیکھ رہے ہیں ایکسچینج بلڈنگ کی ہے ممبئی کی جہاں پر تیسرے محلے پر انسیبی کا دفتر ہے انسیبی کے دفتر میں فلحال آگ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن دوسری منزل پر نقصان کی بات سامنے نکل کر آ رہی ہے اور دوسری منزل پر جو آگ لگی وہ شاید شارٹ سرکریٹ کی وجہ سے لگی ہے لیکن ابھی تک اس کے بارے میں پختہ جانکاری اپلپد نہیں ہے دمکل کرمچاریوں کا ایسا کہنا ہے کہ انہوں نے آگ پر کابو پا لیا ہے اور اب ایک طرح سے رہت کا کام وہاں چل رہا ہے کسی بھی ویکتی کو کوئی ارسویدہ نہیں ہوئی ہے کوئی جانمال کا نقصان ابھی تک بڑے پہمانے پر سامنے نہیں آیا ہے انسیبی کے دفتر کو بھی پوری طریقے سے سرکشت بتایا جا رہا ہے تو جو ضروری فائل ہیں کاغذات ہیں وہ بھی سرکشت ہے